جب ہماری سرکار بنی اس سال ڈلی کا بجٹ 31,000 کروڑ روپے تھا آج ڈلی کا بجٹ بڑھ کے 60,000 کروڑ روپے ہو گیا یہ سب ڈلی کے لوگوں کا چمتکار ہے انڈیا ٹوڈے والوں نے ہم کو نمبر ون سرکار مانا تھا پچھلے سال اور کیندر سرکار کے نیتی آیوگ نے بھی ہم کو نمبر ون مانا تھا میں سلام کرتا ہوں ڈلی کے لوگوں کو آج ڈلی کے بارے میں فیموس ہے سکول اچھے ہوگا ہے، اسپدار اچھے ہوگا ہے، سڑکی اچھی ہوگا ہے، بجلی اچھے ہوگا ہے، پانی اچھا ہوگا تو لوگوں کا من کرتا ہے ٹیکس دینے کو لوگ دل سے ٹیکس دیتے ہیں اگر دس روپے ان کا ٹیکس بنتا ہے تو گیارہ روپے دیتے ہیں وہ سوچتے ہیں اگر چلو دیش کے لیے اتنا تو دینا چاہیے آج ڈلی کے اندر بھگوان نہ کرے کوئی بیمار ہو لیکن اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو لوگوں کو پیسے کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈلی کے سارے سرکاری اسپتالوں کے اندر ہم نے سارا علاج مفت کر دیا گریبوں کے لیے بھی امیروں کے لیے بھی اگر کوئی دس لاکھ پندرہ لاکھ روپے گا بھی خرچہ آئے گا کسی بیماری میں تو سارا پیسہ ڈلی سرکار دیتی ہے ہم نے ثواثتے کا بجٹ 3500 کروڑ روپے سے بڑھا کے 7500 کروڑ روپے کر دیا 400 سے زیادہ محلہ کلینک کھولے پوری ڈلی کے اندر اور جتنے ڈلی کے سرکاری اسپتال تھے ڈلی سرکار کے ان سارے سرکاری اسپتالوں کا کائی پلٹ ہو گیا سب سے بڑا اچیومنٹ جو میں سمجھتا ہوں ڈلی کے دو کروڑ لوگوں کے ساتھ مل کے جو ہم نے ڈینگو کے خلاف ابھیان چلایا سب نے اپنے اپنے گھر کی صفائی کری ہر سنڈے کو دس ہفتے تک اور دوستو مجھے کہتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ یہ 1301 کیس اس بار ہوئے اور ایک بھی موت نہیں ہوئے اور آج مجھے بہت خوشی ہے ڈلی کے اپنی جنتہ کو یہ کہتے ہوئے کہ آپ کا اکیلا شہر ہے پورے دیش کے اندر جہاں 24 گھنٹے بجلی اب ہر گھر کو مل رہی ہے اور آپ کا اکیلا شہر ہے پورے دیش کے اندر جہاں 32 لاکھ بھوگتاؤں کے بجلی کا بل جیرو آ رہا ہے جب ہماری سرکار بنی 58% کولونیوں میں پانی آتا تھا آج 93% کولونیوں کے اندر ٹونٹی سے پانی پہنچ گیا لگ بگ 14 لاکھ پریواروں کا پانی کا بل مہینے کا جیرو آتا ہے پان سال کے اندر ہم نے شکشہ کے کشتر میں جو کرانتی کاری پریورتن کیے اس کی چرچہ آج پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے پچھلے تین سال سے ڈلی کے سرکاری سکولوں کے نتیجے پرائیوٹ سکولوں کے نتیجوں سے بہتر آنے لگے ہیں آٹھ ہجار کروڑ روپے پچھلے پان سال میں کچھی کولونیوں کے اندر خرچ سترہ سو ستانوے کولونیاں ہیں ان میں سے بارہ سو اکیاسی کولونیوں میں ہم نے سڑکے اور نالیاں بنوا دی 4300 نئی بسیں آنے کا سلسلہ چالو ہو گیا میٹرو کا روٹ 173 کلومیٹر پہلے ہوتا تھا وہ اب لگ بگ 290 کلومیٹر ہو گیا ڈلی دیش کا نی دنیا کا اکیلا شہر ہے پہلا شہر ہے جہاں ایک ساتھ دو لاکھ اسی ہجار کیمرے لگنے کا کام شروع ہو گیا ایک لاکھ چالیس ہجار کیمرے لگ چکے ہیں اور ایک لاکھ چالیس ہجار کیمرے اور لگنے چالو ہو گئے ہیں ڈیش کا اکیلا شہر ہے جہاں مہلاؤں کی یاترہ بسوں کے اندر فری کر دی گئی ہے ہمارے لئے ہماری ماں بہنوں کی جت بیٹیوں کی جت سب سے پیاری ہے دو لاکھ تو کیا اگر بیس لاکھ لائٹس بھی لگانی پڑی تو بیس لاکھ لائٹس بھی لگائیں گے ڈلی کا کوئی بھی کونہ اندھیرہ نہیں چھوڑیں گے اور ڈرائیونگ لائسنس لینے میں پہلے خوب رشوت خوری دینی پڑتی تھی اب سب آن لائن ہو گیا دور سٹیپ ڈلیوری ہو گئی اب آپ کو ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے کوئی پیسے نہیں دینی پڑتے ہیں سو ترے کے سرکاری کام اب گھر بیٹھے لوگوں کے ہونے لگے ہیں لگ بگ ڈھائی لاکھ سے زیادہ لوگوں کے کام پچھلے ایک سال میں دور سٹیپ ڈلیوری کے جریع ہوئے ہیں ڈلی کے فرشتے یوجنا کے تحت تین ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان بچائی ہے پچھلے ایک سال کے اندر اس سگیم کے تحت لگ بگ پینتیس ہزار بجرگوں کو ہم نے تیر تھیاترہ کروائی ہے وائی فائی کے ہاتھ سپاٹ لگنے چالو ہو گئے پچھلے ہفتے سے ہر ہفتے پانسو پانسو لگتے جائیں گے چھے مہینے میں گیارہ ہجار ہاتھ سپاٹ لگنے چالو ہو جائیں گے پانس سال کا آرڈٹ ہوا اور پانس سال کے آرڈٹ کے بعد سی اے جی نے کہا کہ دلی دیش کی اکیلی سرکار ہے جو منافع میں چل رہے ہیں اور اتنی چیزیں بجلی فری پانی فری شکشہ فری سواست فری تھیاترہ فری بس فری ہر چیز فری